جنڈے لگاؤں جنڈے لگاؤں اولیام رسول بھائی دروازہ کھولے یاری سمی بھائی جب دروازہ کھٹ کھٹ آتے ہیں تو پوچھنے پر اپنا نام بتاتے ہیں اوہ یہ سنت بھی ہے ہمم ٹھیک ہے میں آئندہ ایسا ہی کروں گا آئیے آئیے یہ جنڈے کیوں فیضان بھائی بھائی ربیل اول کے آتے ہی عاشقانی رسول گھروں کو سجاتے ہیں مدنی پرچم لگاتے ہیں چڑھا ہاں کرتے ہیں اور ہاں بھائی ربیل کو نئے کپڑے بھی بہنتے ہیں نئے کپڑے کیوں فیضان بھائی چلے سجاؤ ہاں 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 نئے نگانا ہمارے کام نہیں ہے یہ بھڑوں کا گارنے نئے نگانے سے قرآن بھی لگ سکتا ہے اور جان جالے کا اندرشہ بھی ہے اس لیے یہ کام ہم اب اسے کروالیں گے خدا کا حکم ہے یارو نبی سے پیارے کرو اچھا اب میں چلتا ہوں ارے فیضان بھائی ایک بات تو میں آپ کو بتانے بول گیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں دنیا برکہ شکانے حسود بارہ ربی لوگل کی رات اجتماع ملاد اور دن میں جلوس ملاد میں شرکت کرتے ہیں ماشاء اللہ عزا جل آپ کو کیا ارادہ ہے شرکت فرمائیں گے غلاب رسول بھائی انشاء اللہ عزا جل میں ضرور شرکت کروں گا لیکن یاد ہے اپنے کبھو کے ساتھ مرحبا مرحبا جنڈ لگاؤ جشن مناؤ جشن مناؤ جنڈ لگاؤ جنڈ لگاؤ گھر کو سجاؤ گھر کو سجاؤ گھریا سجاؤ جشن مناؤ جشن مناؤ جنڈ لگاؤ جنڈ لگاؤ جنڈ لگاؤ جنڈ لگاؤ کم؟ پہلان رسول بھائی ٹھLo جروازã کھولے ڈیاری سنہمی بھائی اب سے نام بتائیے میں فیزان ہوں فیضان بھائی جب جب والا کھٹ کھٹ آتے ہیں تو پوچھنے پر اپنا نام بتاتے ہیں اوہ یہ سنت بھی ہے ہممم ٹھیک ہے میں آئندہ ایسا ہی کروں گا انشاء اللہ رزا وجد آئیے اندر آئیے یہ جننے کیوں فیضان بھائی ماہ ربیل اول کے آتے ہی عاشقانی رسول گھروں کو سجاتے ہیں مطنی پرچم لگاتے ہیں چڑھا ہاں کرتے ہیں اور ہاں بارجی کو نئے کپڑے بھی بہنتے ہیں نئے کپڑے کیوں فیضان بھائی ماہ ربیل اول کی بھارت آریکھ کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اس جن کو ہم خوشیاں ماناتے ہیں اس لیے نئے نئے کپڑے پہلتے ہیں اچھے اچھے کھانے پکاتے ہیں اور بہت سارے نئے کاموں کے ساتھ ساتھ روزہ بھی رکھتے ہیں ارے واہ آپ چھلیں گے میرے ساتھ مگر نئے پرچم لگانے یو رہی چھلیں ملہ وآلہ وسلم بھائی آپ کو یاد ہے آپ نے مجھے اوپر چڑھنے اور نیچے اترنے کی سلط بتائی تھی کہ اوچھا ہی پہ چڑھتے ہوئے اللہ وآلہ 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 گھر کو سجاؤ گھر کو سجاؤ گھلیا سجاؤ گھلیا سجاؤ گھلیا سجاؤ آہم نیٹس لگانا ہمارے کام نہیں ہے یہ بڑوں کا گھر ہے نیٹس لگانے سے کران بھی لگ سکتا ہے اور جان جولے کا اندشہ بھی ہے اس لئے یہ کام ہم ابو سے کروانیں گے آہم خدا کا حکم ہے یارو نبی سے پیار کرو اچھا اب میں چلتا ہوں ارے خیزان بھائی ایک بات تو میں آپ کو بتانے بھول گیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں دنیا بھر کے عاشقان حسول بارہ ربی عوال کی رات اجتماع ملاد اور دن میں جلوس ملاد میں شرکت کرتے ہیں ماشاءاللہ عزا جل آپ کا کیا ارادہ ہے شرکت فرمائیں گے غلاب رسول بھائی انشاءاللہ عزا جل میں ضرور شرکت کروں گا لیکن یاد ہے اپنے کمپو کے ساتھ برکار کیامت مرحبا جنڈ لگاؤ جشن مناؤ جشن مناؤ جنڈ لگاؤ گھر کو سجاؤ گھر کو سجاؤ گھلیا سجاؤ گھلیا سجاؤ جشن مناؤ جشن مناؤ بھی مناؤ جنڈ لگاؤ جنڈ لگاؤ